بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی جفقہو قولی الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اللذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک ہم الصادقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالائکتہ يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ کم وصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فیما حاسنہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من علوض به سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائماً نبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برہانوہ وعظم شانو کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرورن حامی بے قسم قائد المسلین خاتم النبیہین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیع درود السلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم سامی حضرات رب زلجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے فضیلت ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فهمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے جتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا اور آپ پر ایمان لائے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو صحابہ کرام علیہ وردوان کہا جاتا ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ وردوان میں حضرت امیر المومنین خلیفة الرسول بلا فصل سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد عظمت اور منفرد شان کے مالک ہیں آج ہماری گفتگو ان کے ایمان کی انفرادیت پر ہے اور صحابہ کرام علیہ وردوان میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایمانی شان دی گئی ہے اس کا بیان ہے قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جلل جلالہو نے ان تمام صحابہ کرام علیہ وردوان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اولائی کا ہم السادقون یہ سارے ہی سچے ہیں سب صحابہ سادق ہیں سب پر سادق کا لفظ بولا گیا مگر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو صدیق کہا گیا صادق سے صدیق بڑا مرتبہ ہے اولائی کا ہم السادقون یہ رب زلجلال کی طرف سے جو اعلان تھا اس سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب سارے صادق ایک شخص پہ اکٹھی ہو جائیں اس شخص میں سارے صادقین کی صداقت اکٹھی ہو جاتی ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سارے صادقین نے مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائد منتخب کیا اور اپنا لیڈر بنا لیا اور اس بنیاد پہ بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے مسلح کا لیڈر بنایا ہے تو ہم نے ان کو دنیا کا بھی لیڈر بنا لیا تو اتنے صادقین کا جس شخص پر اتفاق ہو جائے تو وہ شخص خود محض صادق کی نہیں ہوتا بلکہ صدیق اکبر ہوتا ہے صادق سے صدیق کا مقام بڑھا ہے اور صدیق پھر عام صدیق نہیں صدیق اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایمانی حیثیت یہ ہے کہ وہ صحابہ جن کو آسمانِ رشت و ہدایت کا ستارہ کہا گیا وہ سارے اپنے ایمان کا قبلہ جس کے قبلہ ایمان کی طرف کرنے والے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی ہے ایمان قبول کرنے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان ملی ہے کہ بڑے رجال جو ہیں بڑی عمر کے لوگ ان میں سے انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا بچوں میں سے سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑا اور خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑا اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑا یہ سارے ہی اولیت کے مصداق ہیں ایمان لانے کے لحاظ سے اپنی اپنی قسم میں سارے ہی پہلے نمبر پر ہے لیکن علال اطلاق نفع ایمان کے لحاظ سے جن کی برتری ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا جتنے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بنا ہے وہ ان چاروں میں سے اور کوئی نہیں جن کی اولیت علید علید میں نے بیان کی ہے حضرت خدیدہ تلکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی جگہ تیشدہ فضیلت ہے اور ان کا ایمان میں پہلا درجہ عورتوں کے لحاظ سے حاصل کر جانا یہ بہت بڑی شان ہے مگر سیدہ خدیدہ تلک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تو گھر کے ساتھ تھا اور اندرون خانہ یہ ان کے ایمان کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ جو عربوں اور قریش میں سے ایک سردار کے ایمان لانے کی حیثیت تھی کہ جس کو جاہلیت کے وقت بھی معفل میں صدارت پر بٹھایا جاتا تھا جو جاہلیت کے زمانے میں قریش میں رئیس تھے اور ان کے سب سے مراسم تھے سب سے تعلقات تھے ویون الاسر کی روایت کے مطابق نفع ایمان یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے ان کے پبلک ریلیشنشپ ایسی تھی کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے بیٹھتے ایمان کی بات شروع کر دیتے تھے وہ ان کے ساتھ کرنے والے معاملات جو دنیا دار قریش کے آئے ہوتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کان تک اپنا کلمہ ضرور پہنچاتے تھے ایسے ہی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھنا وہ ایک بچے کا کلمہ پڑھنا تھا اگرچہ شان بڑی ہے عظمت بڑی ہے مگر اس وقت کا مزاج جو متصر ہوا تو وہ بچے کے کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوا ایک بہت بڑے زیرک اور فراست والے انسان کے کلمہ پڑھنے سے متصر ہوا کہ جب بڑی عمر کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ رہنے والا کتنا بڑا انسان وہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھنا چاہیے جب حضرت زید بن حرسان کلمہ پڑھا تو اس کا ایسا اثر نہیں ہوا جیسا اثر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو غلام ہے شاید در کے مارے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ غلام ہے کوئی ازاد پڑھے تو پھر ہم مانے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس واسطے زیادہ اثر انداز تھا نہ تو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت ہے یہ سامنے آ کے ہمیں کچھ بتا نہیں سکتا نہ یہ تھا کہ کہتا ہے یہ بچوں کا معاملہ ہے ہم اس کو کیا سمجھے اگر کوئی سنجیدہ بڑا بندہ ایسی بات کرتا تو ہم اس کو مانتے نہ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ غلام کا فیصلہ ہے یہ ایک شخص جو ازاد بھی ہے اور عمر کے اس درجہ میں ہے کہ جہاں سنجیدگی اپنے عروج کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کسی عورت کا نہیں وہ فیصلہ ایک ملت کا ہے کہ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پہلے نمبر پر ایمان قبول کرنے والوں میں سے سب سے ممتاز ایمان ہے جس نے عرب دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور ابن کسیر نے البدا و النہایہ میں اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اثر اس لیے زیادہ تھا یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک کی ہیں یہ ساری ہوں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اثر نہ ہو کہ ایک بڑا آدمی ہے اس نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے آزاد بھی ہے مرد بھی ہے سنجیدہ بھی ہے ذہین بھی ہے زیرک بھی ہے مگر اس کی ایسی دلچسپی نہیں ایمان سے کہ وہ ہر وقت اسی میں مگن ہو جائے ٹھیک ہے خود قبول کر لے اور جہاں بیٹھے وہاں اپنا دنیا کا کام کرے ایمان کو پرائیویٹ سا رکھ لے اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آ جائے پھر ایمان کی باتیں کر لے جب مکہ کے بازار میں بیٹھے پھر کاروبار کی باتیں کرے جب مکہ شریف کے چودریوں کی میٹنگ میں ہو پھر اس وقت اپنی چودرہات کی باتیں کرے نہیں نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس واسطے اثر انداز ہوا کہ وہ جہاں بیٹھے انہوں نے بات اپنے محبوب کی کی یعنی بڑا ایک انسان اگر وہ ایمان قبول کر کے پھر اپنی اس کو ہر وقت حریزے جانا بناتا تو پھر بھی اتنا اثر نہ ہوتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہر وقت اسی کا ورد کیا ہے جہاں بیٹھے ہیں خواہ وہ قریش کی میٹنگ ہے اللہ کی توحید کا سبق دیا ہے خواہ وہ اپنے تیارت کے معاملات ہیں تو ملنے والے کو رسالت کا پیغام دیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شک جو ساتھ آگئی یہ مزید ممتاز کر گئی اور اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا تھا کہ ان کو اتنا جنون تھا اس دین کے پھیلانے کے لیے کہ انہوں نے اپنا مال اس میں قربان کرنے کا سعادت سمجھا اور جو کچھ ملتا تھا اب ایک انسان مالدار ہو مگر وہ مال کسی اور کے لیے خرج کرتا رہا ہو تو اسلام کو اس کے مال کا فائدہ کیا پہنچے گا تو سیدنا صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے ہیں صحبہ استطاعت ہیں نہ بچے والی حیثیت ہے کہ کچھ خرج کرنے کے لیے نہ ملتا ہو جو خود کسی کے زیر نگر ہو وہ اپنی جیو سے اسلام کو کیا دے سکے گا اور نہ خاتون والا معاملہ ہے نہ غلام والا معاملہ ہے اپنے گھر والے ہیں اپنے اثر والے ہیں اپنے کاروبار والے ہیں اور پھر دل بھی اسلام کو دے دیا ہے مال بھی اسلام کو دے دیا ہے اس واسطے ان کی ہر سانس اسلام کی بلندی کا نظام دے رہی تھی اور اس پر باقاعدہ ہمارے پاس گوائیاں موجود ہیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اسلام کے کاروان کے ابتدائی سے میں جب اسلام کی گاڑی چلی تو یہ ایمان تھا جس نے بندوں کو اس گاڑی پر سوار کروایا سارے صحابہ میں سے کریم جو ہیں وہ اشرہ مبشرہ ہے کریم سارے صحابہ کی اشرہ مبشرہ ہے ان کے بعد بدری ہیں ان کے بعد بیت ردوان والے ہیں لیکن اشرہ مبشرہ میں سے پانچ ایسے ہیں جن کو کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑایا ہے اس سے پتا چلا ایک تو ان کا اپنا جو وزن ہے وہ اپنا رہا اور اسلام کی جو ایتھارٹی ہیں اسلامی رجال میں سے سرکار کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جن دس کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے پانچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت طلح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانچ اسلام کے ستون جن میں سے ہر ایک پر اسلام کو ناز ہے اور جن میں ہر ایک پر اسلامی تاریخ فخر کرتی ہے ان پانچ کو کفر سے اٹھا کے جو انسان لیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے اس واسطے یہ میں محض دعوانی کر رہا کہ حضرت شدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان اس وقت ایسے ہی سب سے زیادہ سنداز تھا نہیں صورتحال جو پس منظر میں نے بیان کیا وہ چاروں حضرات جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا ان کا نہ کوئی ایسا پبلک ریلیسنشپ کا کوئی تعلق تھا کوئی ایسا ان کا زادیہ تھا نہ کوئی باپ تھا نہ ایسے اثرات تھے اور نہ انفرادی طور پر جا کر وہ کوئی ایسا اثر ڈھال سکتے تھے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہے جن کو وہ صلحیتیں بھی مل گئیں اور پھر اسلام کا شوق بھی یوں ملا کہ اور کوئی بات ذہن میں آتی نہیں ہے جب بولتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں اور پھر سب کچھ قربان بھی کرنے والے ہیں دس وقت اگلوں نے یہ دیکھا حضرت عثمان گنی حضرت تلہ حضرت زبیر حضرت ساتھ حضرت ساتھ بربی وقاس رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص کھاتا پیتا بھی ہے گھر والا بھی ہے اور پھر اپنا مال بھی اس اسلام کو دے رہا ہے اور ہر وقت اس میں یہ ترمتا رہتا ہے تو یقیناً جو کہہ رہا ہے یہ سچی بات ہوگی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت قریش مکہ کی چودھرات میں سے پانچ لیڈر قریش کے نکال کے لے آئے اور اس وقت مکہ شریف کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے پانچ بندے جس سخص نے کافروں کے توڑے ہیں وہ زمانہ کہ جب ایک کا ایمان قبول کرنا بھی بڑا مشکل تھا چاہے وہ چھوٹا سائی بندہ کیوں نہ ہو تو جس نے پہلی صرف کے پانچ بندے اسلام کی گاڑی میں بٹھائے ہیں اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے اس وقت میں میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فرمایا عمر میرے ابو بکر سے جگڑے نہ کیا کرو اور عقیل تم میرے ابو بکر سے جگڑے نہ کیا کرو جب تم میں سے سب کے دروازوں پہ اندھیرہ تھا ابو بکر کے دروازے پہ اس وقت بھی اجالہ تھا میں کہتا تھا میں رسول ہوں تم سارے مجھے کہتے تھے قذبتا تم نے جھوٹ بولا فرمایا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب تم سارے مجھے جھوٹلاتے تھے ابو بکر اس وقت بھی صدقتہ کہتا تھا کہ تم نے سچ بولا تم نے سچ بولا تم نے سچ کہا اس وعہ سے فرمایا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کوئی باتیں کرے یا ان سے کوئی جھگڑے فرما یہ وہ بندہ ہے جس نے پہلے دن سے میرا ساتھ دیا ہے اور اس طرح اسلام کی گاڑی میں یہ بیٹھا ہے کہ اس نے اوروں کو بھی پکڑ کے پہلے نمبر کا انسان بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا جس نے اسلام لانے میں پہل کر دی اس نے جنت جانے میں بھی پہل کر لی اور جس نے اسلام لانے میں پہل کی اس نے فضیلتیں پہلے میں بھی پہل کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہل کر گئے اور پہل کرنے کے ساتھ آپ نے پھر وہ لوگ اسلام کو دیئے کہ جو خود قبیلوں والے تھے خود اثرات والے تھے اور خود بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارے اٹھا کے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیئے محتشم صاحبین حضرات آپ دیکھئے فضیلت ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیسے سمجھ آئے گی مال کو فتنہ کہا گیا مال انسان کا فتنہ ہے اور بار بار امبال اور بنون کو فتنہ کہا گیا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عظمت دیکھئے جن کا مال اسلام میں اتنا نافع ہو ان کی عامال کتنے نافع ہوں گے وہ مال جس کو فتنہ کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایمان کا اثر تھا ایسا مال کے اندر کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مانفع نی مال قط مانفع مالو ابی بکر فرمایا مجھے آج تک کسی کے مال نے ایسا فیدہ نہیں دیا جیسا فیدہ میرے ابو بکر کے مال نے دیا ہے یعنی جس بندے کی فتنے والی چیز بھی سلا والی بن گئی ہو وہ چیز جو عام جگہوں پہ ہو تو فتنے پیدا کرتی ہے اور وہ چیز بھی ابو بکر کے گھر میں ہو تو اسلام کے چشمیں پیدا کرتی ہیں میرے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ابو بکر کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ سجدہ سب کے اچھا ہوتا ہے خلوط سے کیا جائے روزہ سب کا اچھا ہے خلوط سے رکھا جائے حد سب کا اچھا ہے خلوط سے کیا جائے مال فتنہ ہے اس بندے کے ایمان کا کیا کہنا کہ جس کا مال بھی اسلام کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے آج تک فرمایا مجھے کسی کے مال نے ایسا فیدہ نہیں دیا جیسا فیدہ میرے ابو بکر کے مال نے مجھے عطا کیا ہے اس واسطے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی جملے جو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے کہ جس وقت محبوب علیہ السلام جنگ کی طرف نکلے اہد کا وقت تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں اور آگے بڑھنے کی کافروں کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جملہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد کر لیا اور جب زمانہ خلافت صدیق آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قصہ مقام کی طرف فوج لے کے نکلے اور خود بھی سواری پہ بیٹھ گئے جب سواری چلنے لگی تو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی لگامیں پکڑ لیں کیا فرمایا اے اللہ کے محبوب کے خلیفہ کہاں جا رہے ہو ارجے الى المدینہ آپ واپس مدینہ شریف میں چلیں جس ابو بکر کے سپاہی علی جیسے ہوں اسے خود لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حضرت علی ہیں جن کے بارے میں لوگ بام ڈالتے ہیں کہ وہ ناراض تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا بندہ ناراض ہوتا ہے کہاں تشریف لے جا رہے ہو لگام پکڑ لیں سواری کی فرمایا میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار تجھے فرما رہے تھے لَا تُفْجِعْنَ يَا عَبَا بَقْرٍ بِنَفْسِكَ اے ابو بکر اپنی جان سے مجھے اپنی جان کو وار کے یا اپنے آپ کو زخمی کرا کے ابو بکر مجھے افسوس نہ دلاؤ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ يَبْقَ لِلْإِسْلَامِ نِزَامٌ عَبَادًا ابو بکر اگر تم نہ رہے تو میرے اسلام کا نظام پیچھے نہیں جلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے مجھے امیر المومنین وہ جملے یاد ہیں جو نبی علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا فرمایا تھا کہ تم واپس چلو تو آج میں بھی وہ جملہ بولتا ہوں لَا تُفْجِعْنَ عَبِ نَفْسِكَ اپنے آپ کو جنگ میں ڈال کے ہمیں گھبراہٹ میں نہ ڈالو اپنے آپ کو محفوظ رکھو آپ واپس چلو ارجل المدینہ تلوار نیام میں ڈالو اور واپس تشریف لے چلو کیوں فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے آپ کو کچھ ہو گیا لَمْ يَبْقَ لِلْإِسْلَامِ نِزَامٌ عَبَادًا اس اسلام کا پیشے کچھ نہیں بچے گا اسلام کا کوئی نظام ہی نہیں ہوگا اسلام ختم ہو جائے گا تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہ فرمانا یہ بھی علم غیب کا معاملہ تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب میرا وصال ہو جائے گا امت اس وقت کشتی اچکولیں کھائے گی منزل دور ہو جائے گی بیٹھے اٹھ نہیں سکیں گے اٹھنے والے جو ہیں ان پر اتنا علم اور درد تاری ہو جائے گا نبی علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے صحابہ مرنے کی دوئے مانگ رہے ہیں ان حالات کی اندر جب ہواوں میں زہر گھل جائے گا جو بندہ میرے اسلام کو سارا دے گا اسے ابو وکر کہا جائے گا اس واسطے بدر کے موقع پر بھی فرما دیا تھا جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے آگئے ابھی لڑائی جاری نہیں ہوئی تھی نہ ایک ایک کی نہ دست بدست حضرت صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا فرما دعنی فی الوعلت الولا میرے نبی مجھے اجازت دو پہلے میں اپنے بیٹے کا سار اتاروں یہ کون ہوتا ہے بیٹا میرا ہو اور لڑنے کو آ جائے کافر تھا تو گھر بیچتا یہ مقابلے پہ لڑنے کیوں آیا ہے مجھے چھوڑو مجھے حکم دو بیس کا سار اتاروں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما ابو بکر نہیں ابو بکر تم میری آنکھیں بھی ہو میرے کان بھی ہو تجھے میں آگے نہیں جانے دوں گا تو یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاپس تشریف لے چلیں آپ کا میرے نزدیک بھی یہی مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم جا کے لڑیں گے ہم جا کے کام کریں گے آپ تشریف رکھیں آپ ہمارے امیر ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس زخموں میں ڈال کر ہمیں درد مند نہ کریں اور ہمیں گھبراہٹ نہ ہم پہ تاری کریں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ایمانی شان ان کو دی گئی تھی جو سارے پہلی امتوں کے ایمانداروں سے بھاری ایمان تھا وزر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نیا نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر سنبھالنے کے لئے ابو بکر ہونا چاہیے جو اس وقت سارے دین کو سنبھالے سنبھالا دینے کے بعد پھر قیم آسان ہو جائے گا اگلے آسانی سے چل سکیں گے مگر بیق وقت جب اتنا بڑا پلٹا امت کھا جائے گی اور اتنا بڑا حاجشہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس وقت امت کو سنبھالا دینے کے لئے ازل سے جس بندے کا انتخاب رب نے کیا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں گرامی ہیں اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہ کہا اور ان کو واپس لڑنے پر مجبور کیا کہ ہم لڑیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ گھر تشریف لے چکے آپ ہمیں حکم دے ہم آپ کی حکم کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے تیار ہیں پھر دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمانی حیثیت کو جاگر کیا تھا فرما جس قوم میں ابو بکر جیسا انسان ہو تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس قوم کو امامت کوئی اور کرا ہے جس قوم کے اندر ابو بکر جیسا بندہ ہو اس قوم کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا امام اس کے سوا کوئی اور بنے اس ایمانی حیثیت کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرتے ہوئے ان کو امام بھی نمزد کیا تھا اور یہی خلافت کی دلیل بھی تھی اور خلافت کا اشارہ بھی تھا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ محض ایک ایک حکم ہے مسلے کا اور پھر آگے تقسیم کرتے رہے لوگ جس طرح آج کا فتنہ شروع ہو گیا ہے کوئی کہتے ہیں وہ صرف حکومت کے لحاظ سے خلیفہ تھے بلایت کے لحاظ سے خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں یہ شیعوں کے پیدا کردہ وہم ہے وہ شخص جو مسلے پہ کھڑا کیا گیا تو اس لئے نہیں کہ حکومت اچھی کر سکتا ہے سامشہ اس لئے یہ ہے کہ جتنا یہ ولی ہے اتنا اور کوئی ولی نہیں ہے جتنی اس کی بلایت ہے جتنی اور کسی کی بلایت نہیں ہے کیونکہ مسلے کے لئے تو تلواریں چلانے والا اچھا نہیں اچھی بلایت والا ہونا چاہیے تو محمود علیہ السلام نے حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلے پر کھڑا کر کے اس بات کو واضح کیا یہ ایمان کا تقاضہ تھا تقویے کا تقاضہ تھا علم کا تقاضہ تھا ساری چیزیں اکٹھی کی گئیں ان کا نمبر پہلا نکلا فرما اس واسطے ہم نے ابو بکر کو اپنا مسلہ آتا کر دیا ہے محتشم سامی حضرات اب دیکھئے میں یہ لفظ بول گیا کہ پہلی امتوں میں اس بھی کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ایمانی تقاضے ایسے رکھتا ہو جیسے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اب دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس وقت ان کے ساتھ تھی اور ان کو وہ فیرون سے آزاد کروا کے لے جا رہے تھے سامنے سمندر آ گیا سامنے سمندر ہے یا ایک روایت کے مطابق وہ نیل ہے اور پیچھے اس کی فوج ہے فیرون کی لما ترال جمان قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فرانِ مجید میں ہے جب دونوں نشکروں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھ لیا یعنی فوج نے دیکھا کہ جن کو ہم نے پکڑنا وہ جا رہے ہیں اور امتِ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ہمیں پکڑنے والے آ پہنچے ہیں اور سامنے پانی ہے آگے جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے کھڑے رہیں گے تو گریفتار ہو جائیں گے سب بڑے پریشان ہو گئے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم پکڑے گئے اُدھر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تنہا غار میں تھے جس وقت وہ پکڑنے والے مو پہ آگئے غار کے تو اپنا کوئی خطرہ نہیں تھا محبوب الاسلام کے بارے میں جب افسوس کا اظہار کیا تو کیا حکم ہوا دونوں طرف سے دو نبی بولتے ہیں اور جملہ ان کی طرف سے کیا ملتا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تنہا ہے اور ادھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت ہے اس پوری امت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا ایمان حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوتا کہ جس کے بارے میں نبی کہہ سکتے مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تجھے بھی کوئی ڈر نہیں خدا میرے ساتھ بھی ہے خدا تیرے ساتھ بھی ہے جن کے بارے من کو خرشا تھا کہ ابھی دریاء پار کر کے پھر بشڑا پکڑ لیں گے اس پیغمبر نے نہیں بولا کہ خدا میرے ساتھ بھی ہے اور خدا تمہارے ساتھ بھی ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور رستہ نکال دے گا ان ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ایک بندہ بھی ان کے مینٹ پر پورا نہیں اترا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے خدا میرے ساتھ ہے اور فلا فلا خدا تمہارے ساتھ بھی ہے نہیں فرما خدا میرے ساتھ ہے اور کوئی رستہ نکالے گا اور ادھر اس امت کے ایک نمائندہ اور سب سے بڑے امتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا غارمیہ سرکار کے ساتھ امت کا ایک ہی نمائندہ ہے اور وہ اتنا کامل نمائندہ ہے کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ مانا ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے تو کیا یہ پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ اتنا موتبر اور پکا ایمان ہے دنیا بدل سکتی ہے یہاں بے وفائی نہیں آسکتی دنیا بدل سکتی ہے یہاں غصب نہیں آسکتا دنیا بدل سکتی ہے یہاں پہ ظلم نہیں آسکتا ان اللہ مانا قرآن یہ کہے کہ اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے ابو بکر صدیق پھر گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں پھر وہ کسی کا حق چھین کیسے سکتے ہیں پھر وہ فیصلے غلط کیسے کر سکتے ہیں لہذا قرآن مجید نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر وہ مہر لگائی ہے ماں نام مطلقن تھا یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تک ہم دونوں کا عارم ہے پھر تو خدا ہمارے ساتھ ہے اور جب نکل جائیں گے پھر ساتھ نہیں ہوگا یہ ابو بکر جب تک میں تمہارے سامنے موجود ہوں پھر میرے ساتھ یا تیرے ساتھ بھی ہے اور جب میں روزہ پاک میں چلا جاؤں گا اس وقت تیرے ساتھ نہیں ہوگا نہیں فرما ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے غار کے اندر بھی غار کے باہر بھی میری زہری حیات میں میرے ویسال کے باپ بھی جب تم مسند خلافت پر بیٹے ہوئے ہوگئے اس دکھ بھی تمہاری خلافت کو اللہ کی حمایت حاصل ہوگی ان اللہ مانا خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے آپ دیکھئے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختمہ دے رہے تھے مسند بزار میں یہ حدیث شریف ہے تقریر کرتے کرتے اور اس کے راوی ہے محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا من اشجاو الناس سب سے شجاہ کون ہے اس کا ایک حصہ میں نے پہلے بیان کیا وہ تاریخ الفلحہ میں ہے لیکن مسند بزار میں مکمل دو دلیلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیں پوچھا من نشجاو الناس میری تقریر سننے والوں مجھے یہ بتاؤ سارے لوگوں میں سے شجاہ کون ہے بریوست انسان سب سے شجاہ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد شجاہت میں جس کا پہلا نمبر ہو وہ کون ہے قالو انتا یا امیر المومنین جو سب نے کہا جو تقریر سن رہے تھے امیر المومنین آپ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ ہیں سب سے شجاہ تو فرمایا نہیں میری یہ حالت ہے میں شجاہ بڑا ہوں جو بھی مجھے سے مبارزہ کرتا ہے میرے مقابلے کے لئے نکل پیچ جتنا بڑا ہو انتصاب تو من ہو میں اس سے بدلہ لیتا ہوں انتقام لیتا ہوں اس کو گراتا ہوں یہ رب نے مجھے شان دی ہے لیکن میں شجاہ کی بات نہیں کر رہا میں اشجاہ کی بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے فاضل ایک ہوتا ہے افضل افضل ہے اس میں تفضیل سب سے شجاہ اشجا سپرلیٹف ڈگری اشجاہ سب سے شجاہ کون ہے فرما میں شجاہ ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ مبارزہ کرتا ہے کہتا ہے آؤ علی میں آ رہا ہوں تو میں بھی نکلتا ہوں اور اس کا سر اتار دیتا ہوں جب کوئی اعلان کر کے سامنے آج ہے میں اس کو نہیں چھوڑتا میں شجاہ ہوں لیکن میں اشجاہ نہیں ہوں لیکن ہوا ابو بکر اشجاہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے اشجاہ اناس انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ساری امتوں میں سے اشجا اشجاہ سارے لوگوں میں سے شجاہ ترین انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے آپ نے جس وقت تقریر کے اندر یہ کہہ دیا اب اس کی ضرورت تھی کہ اس کو دلیل سے ثابت کیا جائے تو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دلیل لیں دی اس بات پر کہ حضرت صدیق اکبر اشجاہ ہے اشجاہ ہے فرمانے لگے کہ جب قریش کے ساتھ ہماری لڑائی تھی بدر میں تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر تیار کیا عریشِ بدر وہ بنایا ہم نے خیمہ لگایا تو ہم نے کہا مَنْ يَكُونُوا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّهِ يَحْوَا إِلَيْهِ اَحَدٌ کون ہے جو آج ساتھ خیمے میں رہے گا اور اس سپر کے نیچے سرکار کے ساتھ اکیلہ تاکہ وہ محبوب علیہ السلام کو ہر حملے سے بچا سکے اور جب بھی کوئی ادھر لپکے تو وہ تنہا اپنے بدن پر بار پرداشت کرے مگر محبوب علیہ السلام کو کوئی آنچ نہ آنے دے تو حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان لوگوں کو جنہوں میں سے اکثر نے صرف حضرت علی کو ہی دیکھا ہے اور امیر المومنین اس زمانے میں حضرت علی ہے وہ کہلے آنتا فرما تمہیں پتا نہیں کہ جن کا میں کارکن ہوں ان کے لیڈر کتنے دلیر ہیں فرما جب یہ اعلان ہوا تھا کہ آج کون اکیلہ یہاں پہرہ دے گا خدا کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں بڑا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سار کی اوپر ننگی تلوار لہراتے ہوئے آگے آگئے شاہ رمب السیف علی رأس رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلو اللہ علیہ وسلم کے سار کے اوپر یوں تلوار لہراتے ہوئے ابو بکر آگے آئے اور فرمایا آج بھی سرکار کی خدمت کا فریضہ میں سر انجام دوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا تمصرہ سنیے اب یہ میرا اپنا یقین ہے کہ جتنے بدر میں موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کا دل نہ کرتا ہو وہاں پیرا دینے کے لئے کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا یقینا وہ سارے اپنی میراج سمجھتے تھے کہ سرکار کے لئے زخم لگ جائے خون بہ جائے مگر یہاں معاملہ آپ نے آپ کو زخمی کروانے کا نہیں تھا صرف معاملہ تھا امانت پر پیرا دینے کا آخر بیوٹی بڑی ہے اور اس کا مواخذہ بڑا شدید ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے مومنوں کے محبوب ہیں کہ جن کے دربار میں پیرا دینا ہے وہ فرشیوں کے بھی محبوب ہیں عرشیوں کے بھی محبوب ہیں لہٰذا ہر شاہ بھی تڑپ رکھتا تھا کہ کاش میں کھڑا ہو جاؤں اپنی جرت سے سارے پوچھ رہے تھے کہ کام پورا کر لوگی اپنی شجاہ سے سارے پوچھ رہے تھے کہ ڈیوٹی بڑی ہے کیا نبھالوگی سب کی شجاہتیں ابھی سوچ رہی تھیں جس نے پہلے نمبر پہ فیصلہ کیا ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مجھے اشجاہ کہنے والوں سنو ابو بکر اشجاہ ناش ہیں میں بھی وہاں کھڑا تھا ہم میں سے کوئی بندہ ابھی آگے نہیں بڑا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار لہراتے ہوئے آگے آگے اور فرمایا میں پیرا دوں گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے دیکھا ما یہوا الہی اہد اللہ اہوا الہی ابو بکر فرما جس شخص نے معمولی سی بھی کافروں میں سے ادھر آنے کی کوشش کی ہے حضرت علی صدیق اکبر نے اس کا موں توڑ دیا ہے جو تھوڑا سا بھی میلان کرتا تھا ادھر دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی وہ خیمے کے نیچے ہیں میں جاؤں اور ان پر حملہ کروں جو تھوڑا سا بھی میلان کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس انداز میں پہرہ دیا ہے تیر آیا ہے یا بھالا آیا ہے نیزہ تھا یا تلوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بدن کو ڈھال بنا کے اپنے محبوب علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس اولیت شجاک کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دی فرما یہ نہیں کہ صرف وہ آگے نکلنے میں پہل کر گئے اور پھر کام پورا نہ ہو سکا فرما نہیں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور پھر اس پر انہوں نے پیرا بھی دیا ہے جو بولا تھا جو ڈیوٹی لی تھی اس کو پورا بھی کر کے دکھایا ہے اور محبوب علیہ السلام کو آنچ تک نہیں آنے دی پھر فرمانے لگے دوسرا مسئلہ میری آنکھوں کے سامنے کا بھی وہ بھی ہے جو مکہ شریف کا معاملہ ہے حضرت علیہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جک بار مشرقوں نے حملہ کر دیا اور وہ بہت سے تھے ماذا اللہ تشدد بھی کر رہے تھے اور بقواز بھی کر رہے تھے انت اللذی جعلت العالیتا الہ و واحدا تو ہے وہ کہ جس نے کئی خداوں کو ایک بنا دیا یہ وہ بقواز کر رہے تھے سرکار پر گالی گلوچ نکالتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے مشرقین مکہ مکہ شریف مکی زندگی کی آوائل کے اندر انت اللذی جعلت العالیتا الہ و واحدا تم نے کئی خداوں کو ایک اقرار دے دیا خدا کئی ہے کم کے تو ایک ہے جب انہوں نے یہ جملہ بولا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا حضرت علیہ کہتے ہیں سن لو وَاللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا اَحَدْ اِلَّا اَبُوْ بَقَر خدا کی قسم ہے اس وقت بھی ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا جس نے کاثروں کے موں پہ مارا ہو سوائے اَبُوْ بَقَر کے کہ وہ آگے بڑھے اور یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کتنے ہیں میں اکیلہ ہوں یُجَاهِدُ حَاظَ وَيَدْرِبُ حَاظَ وَيُطَلْتِلُ حَاظَ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آگے لگتے ہیں کسی کو مکہ مارتے ہیں کسی کو اپنے پاؤں کے ساتھ دھوکر مارتے ہیں کسی کو اٹھا کے دور کھٹتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں فَيْلَكُمْ تم تباہ ہو جاؤ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ حَبِّيَ اللَّهِ کیا اس بندے کو تم مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے تم اس پر حملہ کر رہے ہو تمہیں کوئی پتا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے ہم سارے آگے نہیں بڑھ سکے اتنا تیز حملہ تھا کافروں کا جس نے جان کی پرواہ نہ کر کے کافروں کو سرکار سے پیچھے اٹھایا ہے اس کو سب سے شجاہ کہا جاتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص گواہی اشتہ الناس پر مجمع عام میں اپنی خلافت کے زمانے میں یہ تقریر کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے تھے لوگوں یہ اشجاہ ہیں اب جو شخص خطبہ جمعہ میں اپنے محبوب لیڈر کو اتنا خراج تحسین پیش کرتا ہو ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی رنجش ہے یا دل میں کوئی بغض اور عداوت ہے وہ تو ان لوگوں کو جو بظاہر ان کا نام لے کر ہم ہی بننا چاہتے تھے ان کو بھی وجتورا رہے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے سرکار کے لفظ میں نے سنے ہیں کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما لا ججتا بھی وفی قلب مؤمن خبی و بغض ابی بکر و عمر فرمایا میں نے سرکار سے سنا ہے کہ مومن کے دل میں میرا پیار عربو بکر و عمر کا بغض اکٹھا نہیں ہو سکتا میرا پیار ہو اور میرے دونوں لیڈروں کا بغض مومن ایسا نہیں ہو سکتا مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی وہاں جہاں میرا پیار ہوگا وہاں ان کا بھی پیار ہوگا لا ججتا میں وفی قلب مؤمن خبی و بغض ابی بکر و عمر میری محبت اور ان دونوں کا بغض یہ ایک جگہ اکٹھا دل میں پائے جائیں پر میں ایسا دل نہیں ہو سکتا مومن کا اگر بغض ہے ان کا تو پھر اس دل میں میرا بھی بغض ہوگا اور اگر ان کی محبت ہے تو میری بھی محبت ہوگی اور میری محبت ہے تو ان کی بھی محبت ہوگی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ میں اشدہ الناس کا دعوات پیش کر کے دلیلیں دے رہے تھے ایک مدنی زندگی کی ایک مکی زندگی کی مدنی کی پہلے دی اور مکی زندگی کی بعد میں مثال پیش کر دی فرمایا کوئی بھی اس وقت آگے نہیں بڑھا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے کہ جو آگے بڑھے اور صرف بڑھے ہی نہیں بلکہ پورا حق ادا کیا اس انداز میں ان کو بچھاڑا ہے للکارا ہے اور سازیہ کہا وَيْلَكُمْ تُمْ تَبَحُوْ جَوْا اَتَقْتُلُونَ رَجُّلَ نَيْيَكُولَ رَبِّيَ اللَّهِ تم اس بندے سے جھگڑتے ہو کہ جس کا یہ قصور بنا رکھا ہے تم نے کہ وہ کہتا ہے خدا ایک ہے خدا ایک ہونا ان کا تم نے جنب بنا دیا ہے یہ تو دنیا میں حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی محبوب علیہ الصلاة والسلام کے گرد پہرا دیا ہے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات مکمل کر لی وَبَقَا رَعْفَا بُرْتَهُ وَبَقَا حَتَّى اِخْدَلْ لِحْيَةُ چادر مبارک جو تھی پاس وہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی چہرے پہ لے لی اپنا چہرہ ڈھاپ لیا تقریر کرتے کرتے یہ دو دلیلیں دینے کے بعد اتنا روئے کہ ساری داڑی آنسوں سے تر ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کی شجاعت کو خراجت حسین پیش کرتے ہوئے اور جو اس وقت بعد میں نامنہاد لوگ وہاں پیدا کر رہے تھے ان پر افسوس کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجا کر کرتے ہوئے داڑی مبارک تر ہو گئی جب کافی دیر ایسا مسئلہ رہا پھر کپڑا آگے سے اٹھایا فرمان میری تقریر سننے کے لئے بیٹھنے والوں میں تم سے اللہ کی قسم دے کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے ایک قسم خدا دیتا ہوں کہ مجھے جواب صحیح دینا خدا کی قسم ہے سنو میرا سوال اور امانت سے مجھے جواب دو فرمانے لگے اَمُؤْمِنُوا آلِ فِرَوْنَ خَيْرٌ عَمْهُوَا وَرَا قرآنِ مجید میں ایک منفرد انسان کا ذکر ہے جو آلِ فرون میں سے کلمہ پڑ گیا تھا بڑا ممتاز بندہ تھا کہ ساری قوم ایک طرف وہ اکیلا ایک طرف اور قرآنِ مجید میں اس کا ذکر ہے وہ مومنِ آلِ فرون جس نے ساری ہواوں کے رخ چھیرتے ہوئے تنہا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑ لیا آلِ فرون میں سے تھا اس نے فرون کی رشتداری کا بھی لعاج نہیں کیا اور اس نے کلمہ پڑ لیا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے مجھے تم یہ بتاؤ کیا وہ اتنا بڑا انسان جس کا قرآن میں قصیدہ لکھا ہے یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے چوبیس میں پارے کے اندر وہ بڑا تھا یہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے ہیں یہ مجھے بتاؤ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا مومنِ آلِ فرون اس کا ذکر قرآنِ مجید میں ہے کہ جس وقت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم بگڑ گئی اور اٹھ پڑے اور فرونی سارے کے ان کو شہید کر دیں گے تو فرمانے لگے قرآنِ مجید میں مومنِ آلِ فرون کا یہ جملہ موجود ہے یہی تھا جملہ کیا تم اس بندے کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے کوئی اور جرم ہوتا تو تم مارتے جب اس نے یہ کہا تو کیسے اپنا ایمان نہیں زیر کیا کہ میں بھی اس کا امتی بن چکا ہوں اس انداز میں بات یہ دیسے کوئی سالس بولتا ہے اپنا ایمان زیر نے کیا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں وہ بات پردے میں رکھی اور ویسے منصف بن کے کہا دیکھو کوئی ہوش کرو اس بندے کو تم مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے آگے بات جو ہے وہ نارمل سی کر دی وہ مومن آل فیرون کہنے لگے اگر یہ جھوٹا ہے بندہ تو پھر اس کا جھوٹ اس پر ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اگر یہ سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مان جاؤ مان جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا تو وہ کہنے لگے پھر جب عذاب آئے گا تو کچھ تو ان کو بھی مل جائے گا چونکہ ساری زمین پر آ جائے گا تو یہ انداز تھا مومن آل فیرون کا انہوں نے پوری قوم میں آواز حق کی بلند کی مگر اپنا ابظہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں دین کے لحاظ سے بیسے تو قوم کا معروف بندہ ہے آل فیرون میں لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے کہ میں ان کو مان چکا ہوں خطرہ ہے کہ اگر میں زہر کروں گا یہ سارے میری بوٹی بوٹی کر دیں گے یک تو میں ایمان ہوں اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے لیکن حق کی حمایت کر رہے ہیں افسوس ہے مجھے تم سارے اس کو مارتے ہو اتنا عظیم انسان جو اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے تم اس پر عملہ کر رہے ہو آگے جا کے یوں بات کر دی کہ جس بات کی اندر حق کی حمایت بھی تھی اور اپنا دفاع بھی تھا بچاؤ بھی تھا دو ہی باتیں یا تو یہ سچے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں تو ان کا مسئلہ ان پر چھوڑ دو تم کیوں ان سے جگڑتے ہو اگر یہ واقعی جھوٹے ہیں اور یہ نبی نہیں ہیں تو فالہ یہ قذب ہو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا کال اللہ کے سامنے کے جھوٹ کیوں بولتے رہے یہ جھوٹے تھے ان کو جھوٹ کا جواب دینے پڑے گا وَإِنْ يَكُوا صَادِقَ اور اگر یہ واقعی سچے ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑو ورنہ عذاب آ جائے گا تو اس بنیاد منہ نے بات کی جب عذاب آئے گا اس وقت جو عذاب آنے کا مزاج تھا وہ سب پہ اکٹھا آتا تھا اس بنیاد پر مومنِ آلِ فیرون کہنے لگا پھر تم بھی نہیں مارے جاؤ گے یہ بھی ساتھی ہوگا تو اگر یہ سچا ہے عذاب آیا تو اس کو بھی اپنے حصے کا ملے گا تو تم اس کو چھوٹ دو جو کہتا ہے کہتا پھرے اگر سچا ہے پھر بھی ٹھیک ہے جھوٹا ہے پھر بھی ٹھیک ہے یہ مومنِ آلِ فیرون نے تقریر کی لیکن حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کا انداز مختلف تھا لہذا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَمُؤْمِنُ آلِ فیرون خیرٌ اَمْ أَبُو بَكَرٌ کیا آلِ فیرون کا جو مومن ہے ایک پوری قوم میں سے جس کا اور کوئی دوسرا نہیں اس وقت تنہا تھا اور اللہ کو اتنا پسند آگیا کہ اللہ نے اس کا ذکر پرانے مجید میں کیا کیا وہ افضل ہے یا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے اس وقت یہ بات سامنے آئی آپ نے سوال کر دیا مجمع ابھی سوچ رہا تھا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا تو حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اس سلوب میں بیان کیا اتنی دور جا کے جملہ نکالا فرمالا فرمالے لگے ایک طرف حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ہو ایک نیکی اور دوسری طرف اہل فران کے اس مومن کی نیکیوں کی ساری بری زمین ہو ابو بکر کی ایک نیکی صاحب پہ بھاری ہو جائے گی کیا انداز ہے لساتم من نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں وہ تو علیدہ معاملہ ان کا ہر ہر سال لیا جائے ہر ہر دن لیا جائے ہر ہر ہفتہ مہینہ لیا جائے ہر گھنٹ آرمنٹ لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو بڑے دور کے حساب ہے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک گھڑی لی جائے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو اور وہ جو مومنِ اعلیٰ فران تھا فرض کرو اس کو اتنی لمبی زندگی ملے نیکی کرتا کرتا ساری زمین کو نیکیوں سے بھر دے مل الارد پوری فل زمین نیکیوں کی اس اعلی فران کے مومن کی ہو اور ایک ساتھ ہمارے مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو حضرت علی فرمانے لگے ان کی ایک ساتھ اس پوری بھری نیکیوں کی زمین سے بھاری ہو گئی آپ دیکھئے اتنا خراج تحسین کوئی کبھی اپنے دشمنوں کو پیش کرتا ہے یہ کس حد تک زہر گھولا گیا معاشرے میں اور بالخصوص آج افسوسناک حال یہ ہے کہ خود آل سنت کے اندر ایسے یعنی لوگ پیدا ہو گئے جو تشیعوں سے متاثر ہیں یا کوئی نہ کوئی پیچھے ان کے خرابی کار فرما ہے کہا وہ کسی دنیاوی منفت کی ہو یا عدی کی ہو اور انہوں نے یعنی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا ان کا پہلا نمبر جو ہے اس کو پسپسٹ ڈالا جا رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محبوب بھی کہتے ہیں امام بھی کہتے ہیں شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں قائد بھی کہتے ہیں باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے جب دعا مانگتے تھے دعا کہتے ہیں اللہم اسلینی بما اسلح تبھی الخلفاء راشدین اے اللہ میری وہ اسلح کر دے جو تونی خلفاء راشدین کی کی ہے تو لوگوں نے پوچھا من ہم وہ کون ہیں جن کی حوالے سے دعایں مانگتے ہو اور یہ معمولی بات نہیں دعا تو بندہ کھلی مانگتا دعا اوپن ہوتی ہے مانگتے وقت مانگنے والے کو پتا ہے کہ میرا رب بہت کچھ دے سکتا ہے تو تھوڑا سا نہیں مانگتا بہت زیادہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے اتنا دے دے جتنا تُو نے صدیق اکبر کو دیا ہے مجھے اتنا دے دے جتنا تُو نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیا ہے تو دوستوں نے کہا اے امیر المومنین دعا بھی محدود کر دیتے ہو دعا تکھلی مانگا کرو مطلقا خدا سے مانگو اسلحنی اے اللہ میری اصلاح کر دے مجھے نیکی دے دے اور توفیق دے دے اور فضیلتیں دے دے اس کی کیوں باؤنڈری بناتے ہو فرمانے لگے مجھے پتا ہے کہ جن کا نام لیتا ہوں ان سے بڑھ کے مجھے مل نہیں سکتا اور ان جتنا مل گیا تو یہ میرے لیے تھوڑا نہیں بہت سے عادہ ہے کون ہے وہ فرما ہما حبیبا یا وہ دونوں میرے محبوب ہیں حبیبا یا وہ دونوں میرے محبوب ہیں امام الہودہ دونوں ہدایت کے امام ہیں وہ شیخ اللہ السلام دونوں شیخ اللہ السلام ہیں دونوں شیخ اللہ السلام ہیں اب دیکھئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شیخ اللہ السلام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شیخ اللہ السلام مانتے ہیں شیخ اللہ السلام کا لفظ بول رہے ہیں تو یہ اس مقام پر تقریر کرتے ہوئے جب مجمع سے پوچھا بتاؤ ایک طرف وہ مومن آل فیرون ہو اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا وہ سوچ رہے تھے ابھی جواب نہیں آیا خود جواب دیا فرمایا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری نیکیوں کے حملہ آئے ہوئے ہو اور ادھر وہ بھی آل فیرون کا ساری نیکیوں لے کے آئے ہوئے 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 یہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے ادھر سے صرف ایک سیکنڈ چاہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمل کی ذرخیزی ہے وہ اتنی ہے ایک ہوتی ہے قوانٹیٹی ایک ہوتی ہے قوالٹی وہ قوالٹی کے لحاظ سے مقابلہ کرنا تو وہ تو بڑا دور کا مقابلہ تھا فرما قوانٹیٹی دیکھ لو ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیکنڈ کی نیکی اتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا ریٹ اللہ کے دربار میں اتنا زیادہ ہے کہ دوسری طرف مومنِ آلِ فیرون کی نیکیاں اگر ساری زمین کو بھر دے تو پھر بھی ان کی وہ قیمت اللہ کیا نہیں لگے گی جو ان کی ایک سیکنڈ کی لگ جائے گی حضرت علی مدینہ العلم کے باب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بول رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحیت کو واضح کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہو اللہ کے دربار میں ان کی پوری زندگی کی عظمت کیا ہوگی ان کے پورے ایمان کی عظمت کیا ہوگی جب یہ بیان کر چکے اب پھر لوگوں کے انتظار تھا کہ کوئی دلیل بیان کرو یہ جو تم نے فضیلت بیان کر دی چونکہ ایک تو ٹھیک ہے کہ عدب سے سارے مان جائے کہ امیر المومنین نے بیان کر دیا ہے لیکن پھر بھی دلیل تو آخر دلیل ہوتی ہے کہ کیا دلیل ہے کس منیات پر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا ایک سیکنڈ عردر مومنِ آلِ فیرون جو کہ پوری قوم میں سے اکلوتا امتی تھا اکلوتا مومن تھا اس کو قرآن نے بیان کیا اور اس کی ساری زمین نیتیوں کی بھری ہوئی ہو پھر بھی ان کے سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس جیسے امتی ہو بھرے ہوئے زمین پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وجہ کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذاک رجلن یک تم ایمانہو وجہ یہ ہے اس بندے نے حمایت حق کی کی ہے مگر اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا ذاک رجلن یک تم ایمانہو وہ آلِ فیرون کا حق پھرس حق کی حمایت کے لیے نکلا تھا مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوں میں نے تحید قبول کر لی ہے اور میں ان کو رسول مانتا ہوں انہوں نے یوں بات کی جیسے کوئی عام بندہ آ کے درمیان میں سالس بن جاتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ میں ان پر کلمہ ان کا پڑھ چکا ہوں فرمانے لگے ابو بکر قد آلنا ایمانہو ابو بکر نے ہاتھ جو کافروں پہ بڑھایا ہے تو اس انداز میں نہیں کہ چھوڑو چھوڑو ایک عام لوگ ہے آدمی ہے یہ کچھ بولتا ہے تو جو کچھ ہے اس کے پر اوپر آئے گا سچا ہے تب بھی ٹھیک ہے جھوٹا ہے پھر بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں کہا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے کہ یہ سچے ہیں یہ صادق ہیں میں ان کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کا امتی ہوں رب کو ایک مانتا ہوں ان کو رب کا رسول مانتا ہوں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے وہ برکی ساری جزیات سمنٹ کے اس بات میں آگئی ہیں صرف ایک بات سامنے رکھ لو کہ وہ رجل آل فیران جو تھا اس نے ایمان کا اعلان نہیں کیا ایمان کو چھپا کے وہ حق کی حمایت کرتا رہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ایمان کا اعلان کر کے پھر کفروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو مکے مار کے اور ان پر حملہ کر کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ میرے محبوب ہیں میں ان کو آنچ نہیں آنے دوں گا اب کتنی واضح وجہ واضح اور حق کی حمایت کا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اپنے اندر جو کچھ ہے اس کا اعلان کیا جائے اور پھر اس کی حسیت کو واضح کیا جائے اور جو جملے بولے گئے ان میں بھی بڑا فرق ہے وہ جملہ جو اس نے بولا وہ مومنِ آلِ فیرون عظیم انسان کی اس نے کہا کیا تم اس بندے کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے یہ جملہ کوئی شدت والا جملہ نہیں اس جملے میں کوئی اتنی حرارت نہیں اگلے فور نوٹ کے اس کو پکڑ لیں جو کہہ رہا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا فرمائے وَيْلَكُمْ تم تباہو برباد ہو جاؤں اَتَقْتُنُونَ رَجُلَنَيْيَكُولَ رَبِّيَ اللَّهِ تم اس بندے پر حملہ کرنے آئے ہو جو خدا کی توحید کا اعلان کر رہا ہے تو وہاں پر وَيْلَكُمْ کا لفظ نہیں تھا قرآنِ مجید کے اندر جو رجلِ آلِ فیرون تھا اس نے مطلقاً یہ بات کی ہے اور حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَيْلَكُمْ کا لفظ بھی ساتھ بولا ہے باقیدہ ان سے خطاب کیا ہے ان کو گالی دی ہے جو اس وقت کی مطابق تھی گالی سے مراد گندہ لفظ نہیں ہے لیکن شدت کا جملہ حرارت شولے نکلیں گے سے فیرون اکم تم تباہو برباد ہو جاؤ میرے محبوب کو تم یوں کہتے ہو ان کے بارے میں اٹھے ہو تو یہ دوسری وجہ ہے جو میرے نازق ذہن میں آئی ہے کہ یہاں پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وجہ بیان کر دی ایمان کو ظاہر کر رہے تھے موجود ہے راجعالی فیرون نے بیلکم کا لفظ نہیں بولا کہ تم مر جاؤ تم تباہ ہو جاؤ تم نیست و نابود ہو جاؤ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جگڑا کیا ہے تو اس میں یہ جملہ بولا بیلکم کہا اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اس نے بازو سے جہاد نہیں کیا وہ تو زبان کا جہاد بھی پورا نہیں تھا زبان کا جہاد مست تھا کیونکہ اپنا امام تو چھپایا ہوا اور پھر دفاع کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ اپنی سائیڈ سیف کر کے کر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے بھی جہاد کیا ان کو مارا آئے کافروں اور اس انداز میں وہاں پہ لڑائی کی ہے اور ساتھ یہ بولا بھی ہے پس واس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایک لمحہ آل فیرون کی اس مومن کی ان نیکیوں سے باری ہے جو نیکیوں پوری زمین کو بھرنے والی بن جائیں محتشم صاحبین حضرت یہ فضیلت ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا سبق تھا میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہوں ہمیں ان کی عصر حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے